وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ ہماری یہ درسِ قرآن کی نشست بحال ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور جو اس وبا کے کچھ ابھی اثرات ہیں اللہ اسے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے ہم سب کو اہل پاکستان کو سارے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو حوادثات سے محفوظ فرمائے ہماری گفتگو چال رہی تھی انیس پارے میں سورہ شعراء کی اور سورہ شعراء کی تقریباً ہم نے ایک سو چالیس آیات مبارکہ پڑھ لی تھی اور اس کے بعد کی جو آیات تھی وہ ابھی کچھ باقی ہیں ہم ایک نئے سرے سے سورت کا تعرف جو ہے وہ شعر کر لیتے ہیں یہ سورت شعراء ہے اور یہ مکی سورت ہے اس کی دو سو ستائیس آیات مبارکہ ہے اور باقی مکی سورتوں کی طرح اس کے مکی مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں آقا کریم علیہ السلام کو مکی زندگی میں جو مشکلات پیش آئیں ان کے حوالے سے آپ کی دھارس بندھائی گئی اور آپ کو حوصلہ دیا گیا اس سورت کا نام ہے شعراء جو شاعر کی جمع ہے اور ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ میں ساتھ انبیاء کرام کا تذکرہ خیر بھی ہے گویا کہ اس کا ایک ایک رکو ہر نبی کے ذکر پر مشتمل ہے تو یہ دو چیزیں بڑی غور والی ہیں ایک سورت کا نام شعراء ہے اور ساتھ ساتھ انبیاء کا تذکرہ ہے تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے دو مادل بتائے ہیں ایک سے اجتناب کرنا ہے اور ایک کی پیروی کرنی ہے شعراء شاعر کی جمع ہے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں تو جو شاعر لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور آپ کو شاعر کہتے تھے اللہ نے آپ کو حمت اور حوصلہ دیا مابوب آپ شاعر نہیں آپ جو کہتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے آپ شاعر بھی نہیں آپ کا کلام شاعروں والا بھی نہیں اور یہ جو مکہ کو متاثر کرنے والے اہل مکہ کو متاثر کرنے والے شاعر فصی و بلیگ ہیں مابوب یہ گمراہ وادیوں کے مسافر ہیں آپ ان کے اوپر کان نہ دریں ہاں مابوب آپ کے لیے مادل ہیں انبیاء اکرام تو اس صورت کی تقریباً 59 آیات مبارکہ حضرت موسیٰ کے مادل پر گزری اور تقریباً 36 آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصوہ پر گزری اور 18 آیات حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ پر گزر چکی اور 18 ہی آیات قوم آدھ کے تذکرے میں گزری جن کے نبی حضرت حود علیہ السلام تھے یہ آج کی 19 آیات حضرت صالح علیہ السلام کے تذکرے خیر پر مشتمل ہیں اور دو انبیاء کا تذکرہ سولہ اور چودہ آیات کے کمبینیشن سے ہمارا پھر مزید باقی رہ جائے گا تو یہ صورت ہے مکی حضور نے ابھی مکہ سے مدینہ حجرت نہیں فرمائی تو یہ صورت نازل ہوئی اللہ اپنے حبیب کریم کو یہ فرما رہے ہیں محبوب آپ کو اس اس طرح کی مشکلات آنی ہے اور یہ مشکلات آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو ہے وہ برداشت کرنی ہے کس کس طرح کی مشکلات آئیں اس میں سے ایک نمونہ آج ہے حضرت صالح علیہ السلام کا تو یہ 19 آیات مبارکہ ہیں تقریباً چھوٹی چھوٹی آیات ہیں انشاءاللہ آج ہم ان کو دیکھیں گے دو باتیں ذہن میں رکھ لیں آپ جب بھی تفسیر یا قرآن پڑھیں تو دو قوموں کا تذکرہ بار بار ملتا ہے قوم عاد اور قوم سمود تو عاد اور سمود دو نام ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے ان کی اولاد میں سے یہ دونوں عاد اور سمود تھے اور یہ اپنے قبیلوں کے سردار تھے ان قبیلوں کو اللہ نے بڑا ڈیل دول بڑا فگر عطا فرمایا تھا اور انجینئر قسم کے لوگ تھے یہ پہاڑوں میں اپنے مکانات بناتے تھے آج بھی اگر ایٹلس دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے یا نیٹ پہ دیکھیں تو پہاڑوں میں ان کی بڑے بڑے محلات نقش و نگار والے نظر آتے ہیں تو ان کی طرف پھر اللہ نے انبیاء بھیجے قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام کا ایک مشہور موجزہ ہے کہ آپ کی قوم کو جب آپ نے دعوت حق دی تو وہ رائے حق کی طرف نہیں آئی انہوں نے ایک مطالبہ کیا وہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک پہاڑ سے جو ہمارے سامنے ہے اس سے ایک حاملہ اٹھنی نکل آئے تو ہم آپ کیوں پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے ہاں کونسی دیر اور تاخیر تھی اللہ نے اپنے نبی کو موجزہ دیا اور سامنے پہاڑ سے ایک دس ماہ کی حاملہ اور گابن اٹھنی نکل آئی اور پھر تیہ یہ ہوا کہ ایک دن پانی اس قوم کے کوئے سے یہ اٹھنی پیے گی اور ایک دن قوم باقی پیے گی یہ اس کو چھڑے گی نہیں یہ ناکت اللہ یہ عام اٹھنی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی اٹھنی ہے اس قوم نے نافرمانی کی اور یہ جو اٹھنی تھی اس کے پاؤں کی رگیں کوچیں کاٹ ڈالیں وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی وہ مر گئی اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا وہ عذاب کیا تھا اس کے بارے میں سورہ حود میں ہم نے پڑا ہے مزید بھی ہم ایک دو جگہ پہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جو تین دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا پہلے دن عذاب کا سائن یہ تھا کہ ان کے چہرے زرد ہو جائیں گے ان کے چہرے زرد ہو گئے پوری قوم کے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی اگلے دن سائن یہ تھا کہ اگلے دن ان کے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور پورا دن ان کے چہرے سرخ رہے اس کے باوجود بھی انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی دیکھیں اللہ توبہ کی توفیق چھین لے تو انسان نشانیاں آنے کے باوجود بھی اللہ کی راہ کی طرف نہیں پلٹتا اور تیسرے دن نشانی یہ تھی کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ پوری قوم برباد ہو جائے گی اور اللہ نے پھر اس پوری قوم کو برباد کر دیا یہاں سبق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے باقی بھائی تمام انبیاء ان کی پیروی ہی راہ نجات ہے اہل مکہ کے بڑے بڑے کارنامیں ان کے بڑے بڑے نام ان کا بڑا بڑا کاروباد یہ اہل مکہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے میرے حبیب کی پیروی کرو ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو سبقا انبیاء کے منکرین کا ہوا تھا یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا میں نے ارز کر دیا اب آپ ترجمے کی طرف آئیں گے تو باتیں واضح ہو جائیں گی حضرت سالی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں نو مقامات پر کیا ہے جو نو کے نو سات گزر چکے ہیں آٹھویں آ جائیں اور نویں ایک اگلی سورہ مبارکہ سورہ نمل کے اندر آئے گا ذرا غور فرمائیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت سمود المرسلین قذبت جھٹلا دیا سمودو سمود نے یعنی قوم سمود نے المرسلین اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو سمود نے یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا کب اذ قال لہم اخوہم صالح الا تتکون اذ جب کالا کہا لہم ان کو اخوہم ان کے بھائی نے یعنی اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اسی قوم میں سے ہی نبی منتخاب فرمایا تھا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے معاختی بھائی تھے صالح جناب صالح کو اور وہ اپنی تبلیغ کا آغاز اس سے کرتے ہیں الا تتکون آ کمانا کیا لام کمانا نہیں تتکون تم ڈرتے نہیں ہو یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کی تبلیغ کا سب سے پہلا پوائنٹ ہر نبی کی تبلیغ کا وہ تقویٰ اور پریدگاری ہے اپنے دل کے اندر بے باقی نہیں تکبر نہیں بلکہ خوف خدا پیدا کرنا ہے حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو پہلا ایجنڈا یہ دے رہے ہیں اللہ تتکون کیا تم کہہ رہے الہی سے ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین ایک رسول امین ہوں مجھے اللہ نے کچھ امانتیں دیں ہیں جو میں نے تم تک پہنچانی ہے یہاں کسی بھی نبی کی دعوت کا دوسرا پوائنٹ ہے جو اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے اور اس نے پھر لوگوں تک پہنچایا ہے وہ ہے رسالت انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں تو ہر نبی کی دعوت کے دو پوائنٹ مشترکہ ایک تقویٰ اور دوسرا رسالت اب تیسری بات ہے فَتَّقُ اللَّا وَعَتِئُونَ فَاکَمَنَا پَس اِتَّقُو ڈَرُو اللہ اللہ سے وَاوکَمَنَا اور عَتِئُونَ اور میری پیروی کرو یہاں ایک بات ذہن میں جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے رسالت کا تذکرہ ہے پھر توحید کا تذکرہ ہے آپ اندازہ کریں جی پچھلی آیت میں کیا ہے انی لکم رسول امین میں رسول ہوں لیکن اللہ کا تذکرہ بات میں ہے فَتَّقُ اللَّا وَعَتِئُونَ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ نفسیاتی تقاضی یہ ہے کہ جو گفتگو کرنے والا بندہ ہے جب تک اس کے سچا ہونے پہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے تو نفسیاتی پہلو سامنے رکھا گیا پہلے حضرت صلی علیہ السلام کو اپنی ذات پہ اعتماد سکھایا گیا اور کہ اے صلی قوم کو بتاؤ کہ آپ اللہ کے نبی ہو جب قوم کو اعتماد ہو جائے گا پھر میری بات بھی کر دینا کہ میں بھی کوئی ہوں جس نے پوری کائنات بنائی ہے تاکہ دونوں کی اوپر لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا فَتَّقُ اللَّا اللَّا سِ ڈرُو وَعَتِئُونَ اور میری پیروی کرو وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ بھی ہر نبی کی دعوت ہے میں نے جو تمہیں حق کی طرف بلایا ہے اس کا میں تم سے کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا میری دعوت بڑی بے باق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی آپ جس کو دعوت دیتے وہ سوچتا کہ شہد حضرت صلی علیہ السلام کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے ان کو کوئی اپنا فائدہ ہوگا تو اللہ نے اعلان فرما دی اپنے نبی کی زبان سے وَمَا أَسْعَلُكُمْ وَاوْكَ مَنَا أَوْرَ مَا أَسْعَلُكُمْ میں تم سے سوال نہیں کرتا عَلَيْهِ اس راہِ ہدایت کی طرف بلانے میں مِنْ عَجْرٍ کسی بھی قسم کے عجر کا معافظہ کا اِنْ عَجْرِيَ میرا معافظہ نہیں ہے اِلَّا مَگَرْ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے ذمہ ہے جو میرا پرودگار ہے یہاں بھی دیکھیں جس رب کا تذکرہ ہے وہ رب العالمین ہے اس قوم کو شرک سے بچایا جا رہا ہے اَتُتْرَقُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُجُونَ وَزُرُوءٍ وَنَخْلٍ تَلْءُهَا حَدِينَ یہ وہ فن ہے سمجھو کہ تم ساری عمر اسی عیش اور ترب میں رہو گے اَتُتْرَقُونَ آ کمانا کیا تُتْرَقُونَ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا فِي مَا هَا هُنَا جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے آمِنِينَ بڑے امَن سے جس کو تم بڑے امَن سے یوٹرلائز کرتے ہو اور جس دنیا میں تم بڑے امَن سے رہتے ہو کیا تمہیں یہاں پر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا فِي جَنَّاتِ وَأُجُونَ فِي کَمَانَ مَي جَنَّاتِن بَاغَات وَأُجُونِن اور چشمِ وَزُرُوعِن اور شاداب قسم کے کھیت وَنَخْلِن اور خجور کے درخت تَلْءُهَا حَزِيم کہ جن کے شگوفے بڑے نرم و نازک ہیں اور نہائیت میٹھے ہیں یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دیں ہیں کیا ان نعمتوں کے بعد تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا نہیں تمہیں ان نعمتوں کا اللہ کی حضور جواب دینا ہوگا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَن فَارِهِين یہ وہ فن ہے جو اللہ نے ان کو دیا تھا وَأُقَمَنَ اور تَنْحِتُونَ کیا تم ساری عمر تراشتے رہوگے مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں سے بُيُوتَا اپنے گھروں کو فارِهِين یعنی ایک ماہر انجینئر کی طرح کیا ساری عمر تم یہ لبری کرتے رہوگے یا کوئی اپنا دماغ استعمال کر کے اللہ کی وعدانیت اور اس کے رسولوں کی رسالت کی طرف بھی آوگے فَتَّقُ اللَّا وَأَتِئُونَ یہ ساری باتیں حضرت صلی علیہ السلام کی چل رہی ہیں فَتَّقُ اللَّا اے میری قوم کیا کرو اللہ سے ڈرو وَأَتِئُونَ اور میری پیروی کرو میری اتباہ کرو وَلَا تُتِئُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ہاں یہ نہ کرو واہو کا مانا اور لَا تُتِئُوا پیروی نہ کرو امر المسرفین امر المعاملہ المسرفین جو حد سے بڑھنے والے ہیں اسراف کرنے والے ہیں اور اے میری قوم حد سے بڑھنے والوں کی پیروی نہ کرو ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں کون اس کا جواب اگلی آیت میں دے دیا اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ فساد کرنے والے اللَّذِينَ وہ حد سے بڑھنے والے وہ لوگ ہیں يُفْسِدُونَ جو فساد بپا کرتے ہیں فِي الْأَرْدِ زمین میں وَلَا يُسْلِحُونَ اور کبھی بھی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نہ کرو یہ میرے اور آپ کے لئے بھی سبق ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہ بنیں ہم زمین میں اصلاح کرنے والے بنیں فساد کیا ہے جھوٹ بھی فساد ہے غیبت بھی فساد ہے ایک کی بات دوسرے تک دوسرے کی تیسرے تک پہنچانا یہ سارا کچھ فساد فی الْأَرْدِ ہے اللَّذِينَ 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 تو یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں قَالُوا اِنَّمَا یہ قوم کا جواب ہے جو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیا ہے قَالُوا تو جو قوم ہے اس کی طرف سے جواب ملا اِنَّمَا بِشَكْ اَنْتَ تُو مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ کن لوگوں میں سے جن کے اوپر جادو کیا گیا ہے جو سہر زدہ ہو جاتے ہیں اے صالح تو تو ایسا بندہ ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے تیرے موہ سے یہ کیسی باتیں نکلتی ہیں یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی اور یہ ساری باتیں حضور کو بطور نمونہ کہی جا رہی ہیں مابوب آپ کی قوم نے بھی آپ کو یہ کہنا ہے اور یہی کچھ ہوا کہ قوم نے کہا کہ ماذا اللہ یہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے ماذا اللہ یہ تو جادوگر ہیں اور ان کا کلام شائروں والا کلام ہے اور یہ سہر زدہ ہو گئے تو اگلا اعتراض بھی بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے ہماری مثل اے صالح تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو نبی انہی تھا تو کوئی دیو حیقل سا بڑا بندہ آتا کوئی آسمان سے فرشتہ آتا جس کو ہم دیکھتے تو ہم کام جاتے آپ ہماری طرح ایک انسان ہو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہو ہاں اگر تم نبوت کے دعوے دار ہو تو پھر مویزہ دکھاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو تو کوئی مویزہ لے آؤ قرآن مجید نے مویزہ کا لفظ کسی جگہ پہ بھی ذکر نہیں کیا لیکن آیاء کے لفظ سے مویزہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایک مویزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی قدرت سے مویزہ لے آئے قالا آپ نے فرمایا حاذ ہی ناکا یہ اوٹھنی ہے لہا شربن ایک باری پانی پینے کی اس کی ہے وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِمْ مَعْلُونَ وَاوْكَمْ آنَا اور لَكُمْ تمہارے لیے ہیں شِرْبُ يَوْمِمْ مَعْلُونَ ایک معین دن کا جو پانی پلانا ہے وہ تمہارے دن میں یعنی ایک دن تم پانی پلاوگے کوئے سے اور پیوگے اپنی ضرورت کا سمان اکٹھا کروگے اور ایک پورا دن اس اوٹھنی کے لیے ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہ اوٹھنی ایک دن میں جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی یہ دودھ اپنی قوم کو دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چوکے ناکت اللہ کہا تھا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بہت بڑی نسبت رکھتی تھی حضرت صلی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری ڈیمانڈ پہ یہ جو اوٹھنی ہے یہ آ تو گئی ہے لیکن اب تم نے بڑا خیال کرنا ہے ایک تو پانی پینے کی باری متین کر دو اور ایک یہ کرو کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا وَلَا تَمَسُّوهَا وَاوْكَمَنَا اور لَا تَمَسُّوهَا اس کو چھونا نہ بے سوئن کوئی عذیت والی نگاہ سے کسی برائی سے اس کو کوئی عذیت نہ پہنچانا فَيَا خُزَكُمْ وَرْنَا آ لے گا تمہیں عذاب و یومن عظیم ایک بڑے دن کا جو عذاب ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گا آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا فَاَكَرُوهَا فَأَصْبَحُو نَادِمِين فَاكَمَنَا پَسْ اَكَرُوهَا انہوں نے وہ مین ایک پتھا اور مسل جس کے اوپر ایک کور جانور اور انسان کے چلنے کا انسار ہوتا ہے پاؤں کا جس کو غالباً کونچے کہا جاتا ہے مختلف مترجمین نے یہ لکھا ہے فَأَكَرُوهَا تو ان بدبختوں نے اس کی کونچے کارڈ ڈالی فَأَصْبَحُو پس وہ ہو گئے سارے نادمین بڑی ندامت کرنے والے اور بڑے افسوس کرنے والے لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور یہ ہو گیا فَأَخَذَهُمُ الْعَزَاب فَأَكَمَنَا پسْ أَخَذَ آن لِيَا هُمْ اُن کو الْعَزَابُ عذاب نے ان کے اوپر عذاب آ گیا اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَا اِنَّا کَمَنَا بِي شَكْ فِي ذَالِكَ اس پورے پروسیجر میں یعنی اونٹنی کا نکلنا پھر ان کا اس کے اوپر ظلم کرنا اس پورے واقعے میں لَآَيَا مابوب ایک نشانی ہے آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے وَمَا کَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاوْ کَمَانَا أَوْرُ مَا نَحِنْ کَانَا تَهِ اَكْسَرُهُمْ ان میں سے اکثر لوگ مومنین ایمان لانے والے ان میں اکثر لوگ وہ تھے جو ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ لیکن مابوب آپ حمت رکھیں آپ حوصلہ رکھیں انہوں نے آپ کے پیغام کو بھی آگے نہیں پھیلنے دینا کنہوں نے اہلِ مکہ نے ابو جاہل نے ابو لہب نے مابوب انہوں نے بھی آپ کے ساتھ یہی کرنا ہے آپ کو اللہ موجزات بھی دے دے تب بھی آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ سابقہ قوموں میں سے بھی اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے تو مابوب آپ حمت حوصلہ رکھیں وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاو کمانا اور انہ کمانا بے شک ربا کا آپ کا رب لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ لام تاقید کے لیے ہے البتہ ویری لی نو ڈاؤوٹ اللہ تبارک وطالہ العزیز غالب ہے الرحیم اور رحم فرمانے والا ہے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کو تسلیبی ہے اور آپ کی قوم کا جو معاندانہ رویہ ہے اس کے خلاف آپ کی حمت جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہے یہ تقریباً انیس آیات تھیں ایک سو انسٹھ نمبر آیت مبارکہ تک جہاں حضرتِ صالح علیہ السلام کا تذکرہ تھا اللہ تبارک وطالہ نے آسانی پیدا فرمائی تو انشاءاللہ کل ہم حضرتِ لوت علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے اور یہ تقریباً سولہ آیات کے اوپر مشتمل ہوگا اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو حادثات سے محفوظ فرمائے انسانوں کے جنات کے حاسدین کے منافقین کے بری نگاہ سے اور شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اِلَّا لَلَا سب کو محفوظ فرمائے